نورِ قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں دے کرتے چلے جائیں ملکے گرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھ دے ہیں مالک و مولا قدر حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم الحمدللہ رب العالمین و صلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابك يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابك يا نور اللہ مدنی چنل کے ناظرین پروگرام حاضر ہے ہم لیے آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں ہمارا خوبصورت کوئیس پروگرام نہ صرف کوئیس پروگرام بلکہ ساتھی ساتھ اس پروگرام میں آپ اینیمیشن کے ذریعے ہمارے کنٹسٹنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کس جگہ پر موجود ہے بڑا ہی بابرکت اور مبارک سفر ہے مبارک جرنی ہے لیکن یہ مبارک جرنی کوئیس پروگرام کے ذریعے ہوگی تین مختلف پڑاؤ ہوں گے تین مختلف سیگمنٹس ہوں گے جن کے درمیان یہ ہمارے کنٹسٹنٹ مقابلے میں شامل ہوں گے اور جو سب سے پہلے باب کعبہ کو پہنچ جائے گا باب کعبہ پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گا وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر ہوگا اور جو آج کا مقابلہ ون کریں گے وہ انشاءاللہ ہمارے اسپیشل مقابلے کے لیے کالیفائی کر لیں گے اور انشاءاللہ اس اسپیشل مقابلے میں جیتنے والے کنٹسٹنٹ کو ہم عمرے کا ٹکٹ بھی دیں گے اچھیے چینیتوں کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل لئیے کیونکہ ہم آپ سے بھی سوال کیا کرتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی نہیں بھولا کرتے آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے کنٹسٹنٹ کا تعروف کرواتے ہیں جانتے ہیں کہ آج چھے کنٹسٹنٹ ہمارے مقابلے میں کون کون اور کہاں سے شامل ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں جی باری باری اپنا نام بھی بتائیے کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے عبد المتین الطاری اور میرا تعلق دیری انڈسٹری سے محمد آفتاب الطاری جامعیت المدینہ فیضان بغداد درجہ دولت الحدیث شریف کا طالب علم محمد حسان رضا بن غلام جلانی میرا تعلق کرانچی سے اور میں جامعیت المدینہ فیضان بغداد درجہ سابیہ کا طالب علم درجہ سابیہ سابیہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاتے ہیں کئی سارے ناظرین نہیں سبتے ہیں یہ درجہ نامی کا ساتھوہ درجہ ہوتا ہے ساتھوہ درجہ ہوتا ہے اور یہ آخری درجہ ہوتا ہے اس کے بعد دورت الحدیث چلی ہے دورت الحدیث اس کے بعد ہوتا ہے چلیں جناب یعنی ایک سٹیپ آپ دور ہیں انشاءاللہ علم کورس کی ڈگری آپ کو دی جائے گی اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے اس مشن میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آج کے مقابلے میں بھی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے محمد علیہ ساتھوہ درجہ دورت الحدیث شریف عالمی مدین مرکز کراچی فیضان مدینہ خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام محمد ندیم رزا تاری بن عبدالرشید رزا تاری ہے میں جامعہ تلمدینہ فیضان بغداد درجہ سابیہ یعنی سیون تیر کا طالب علم چلیں جی خوش آمدید کہتے ہیں ندیم صاحب آپ کو بھی ہمارے درمیان آڈینس بھی موجود ہوتی ہے آڈینس نے بھی امید ہے کہ ٹوکنز لے لیے ہوں گے تو انشاءاللہ آڈینس کے درمیان بھی قرآن دازی کا سلسلہ رہے گا دیکھتے ہیں کہ کس کا ٹوکن نکلتا ہے اور کون آج یہاں سے مقدس اور بابرکت تبرکات لینے میں کامیابی حاصل کرتا ہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آڈینس سے بھی سوالات کا سلسلہ رہے گا آئیے دکھاتے ہیں کہ آج کا یہ خوبصورت سیگمنٹ خوبصورت پرگرام کن سیگمنٹ پر مشتمل رہے گا جی پہلا سیگمنٹ ہوگا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے دوسرا سیگمنٹ ہوگا اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل تیسرا اور فائنل سیگمنٹ ہوگا میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس مقابلے کے اندر کون سب سے پہلے اس جرنی کو کامیابی اس کے ساتھ باب کعبہ تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کرتا ہے کیونکہ تیزی بھی دکھانی ہوگی اور ساتھی ساتھ سوالات کے جوابات بھی دینے ہوں گے بڑا ہی خوبصورت اور نرالہ انداز ہے ہمارے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ علمِ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو مقدس مقامات کا تعریف ملتا رہے گا مقدس مقامات آپ کا بھی ذوق اور شوق ملتا رہے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں نورِ قرآن بھی ملتا رہے گا آئیے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے ہے تصور ہی تصور میں سفر جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک درد شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نسانا جانا جانا ہو سفر کی ہے آئیے بڑھتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں زربارِ نبی سے فیغام شبہ لاری ہیں کمزارِ نبی سے آئیے بڑھتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں زربارِ نبی سے زربارِ نبی سے جی جناب پہلا سیگمنٹ ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے اب یہ سفر تو سپنے ساتھ مل کر کرنا ہے سفر کا آغاز تو چھے کے چھے کنٹسٹنٹ کے ساتھ ہوگا لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو بورڈنگ پاس ہیں یعنی پلان کے جو ٹکٹ ہیں وہ صرف اور صرف چار ہیں اور چار یہ پلان کے ٹکٹ یا بورڈنگ پاس ان اسلامی بھائیوں کو دیے جائیں گے جو پہلے سیگمنٹ کا کام سب سے پہلے اور کم وقت میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے طریقے کار یہ ہوگا کہ سامنے ٹائم لیپس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم مقابلے کا آغاز کریں گے ٹائم لیپس کو پلے کیا جائے گا آپ کے پاس آپ کے نام کے بورڈ لگے ہوئے ہیں آپ نے اس بورڈ کو پہلے تو سیدھا کرنا ہے اس پر پڑنا ہے قرآن پاک کی کون سی آیت اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کا ریفرنس لاش کرنا ہے پارہ نمبر بھی صورت نمبر بھی اور آیت نمبر بھی یہ تینوں تختیاں آپ نے تلاش کرنی ہے اور جا کر اپنے بورٹ پر لگانی ہے اور پھر آ کر آپ نے اس ٹائم لیپس پر اپنا ٹائم ریجسٹرٹ کروانا ہے جو سب سے پہلے کامیابی حاصل کریں گے وہ چار خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ ہم یہ بورڈنگ پاس دیں گے دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو آج کے اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ کراچی سے جدہ کے لیے فلائی کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب چلیں جی ٹائم شروع ہو چکا ہے ٹائم شروع ہوتا ہے کسی کسی یا غامر زی نگیں چلتے کسی کسی مدینے والا لے بولوا چاہا ہے مدینے والا لے بولوا چاہا ہے کمنسا کامان کی دولت کی پسند خدا کی یہ ہے حقیقت جنے بنایا ہے مصطفہ نے قفل مدینے کو جہا رہے ہے بنے گا جانے گا پھر بہا نہ کہے گا آگر کوئی دیوانا سوہ مدینے مدینے والے بھلا رکھے ہیں اگا مرتی لگی لگی چلتی کسی کی مدینے والا ہی بولوا گا ہے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے سے بولوا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی کیونکہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بولایا ہے مصطفیہ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں تو یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بولوا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس نے یہ کم وقت کے اندر اس کام کو کمپلیٹ کر لیا ہے چار اسلامی بھائیوں نے اپنا ٹائم سٹاپ کر لیا ہے دو نے سٹاپ نہیں کیا چلیں جناب دو کی طرف سے ہم اس کو یہیں پر سٹاپ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن چاروں نے اپنا کام کم وقتوں کے اندر کمپلیٹ کیا ہے آیا کام بھی درست کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر آپ میں سے کسی نے کوئی غلطی کی ہوگی تو پھر پانچوے کو موقع ملے گا اور اگر آپ نے چاروں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا تو پھر یہ بورڈنگ پاس یہ آپ کے ساتھ جائے گا چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کے بوٹ کی طرف آ جائیے جی شوہب بھائی کی آیت تھی وَفِعَادٍ اِذْ اَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ پارہ نمبر ستائیس آیت نمبر فورٹی ون سورِ ذاریہ جواب بلکہ در سے دیا ہے ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو محمد شعب بھائی نے بورڈنگ پاس حاصل کر لیا ہے آج کے ہمارے پہلے کنٹسٹینٹ محمد شعب بھائی اپنے ڈائس کی طرف بڑھیں گے بہت بہت مبارک ہو چلیں جناب حسان بھائی نے بھی اپنا کام کمپلیٹ کیا ہے آجائیے جناب حسان بھائی ذرا دوسرے نمبر والے بھائی آجائیں آفتاب بھائی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ عَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے وہ تو دلوں کی جانتا ہے آفتاب بھائی کا ریفرنس تھا سورِ ملک آیت نمبر تیرہ پارہ نمبر ٹوئنٹی نائن آفتاب بھائی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو جی تیسرے اسلامی بھائی تیسرے نمبر پر آپ نے کام کمپلیٹ کیا تھا ماشاءاللہ عبدالمطین اصحاب الجنة یومئذن خیر مستقر و احسن مقیلا جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانا اور حساب کے دو پہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ پارہ نمبر اکیس آیت نمبر تھرٹی تھری سورِ فرقان سورِ فرقان تو بلکل درست ہے لیکن پارہ نمبر اور آیت نمبر آپ نے درست نہیں لگائی اللہ اکبر یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے چلیں جی چوتھے نمبر پر آ جائیے کونسا تھا یہاں ہیں محمد حسان رضا قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں سورِ یوسف پارہ نمبر تیرہ آیت نمبر ففٹی فائف جواب بلکل درست نے دیا ہے ماشاءاللہ چلیں جی پانچویں نمبر پر کون تھے پانچویں نمبر والوں نے دبایا ہی نہیں اللہ اکبر اچھا آپ کا وہ کیا ہے بوٹ کونس ہے آپ کا الیاز بھائی کچھ نہیں لگایا دیکھائیں بھائی یہ کوئی ریفرنس نہیں لگایا بَلْ هُوَ آیَاتُمْ بَيِّنَاتُمْ فِي صُدُورِ الَّذِينَا اُوْتُ الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ کوئی ریفرنس نہیں لگایا نہ پانچویں نمبر نہ سورت نمبر نہ آیت نمبر چلیں جناب چھٹے نمبر پر چھٹے نمبر پر اسلامی بھائی ندیم بھائی وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کوئی نہ آیت نمبر نہ پارا نمبر نہ سورت نمبر تینوں میں سے کچھ نہیں لگایا پھر تو جناب عبد المتین بھائی کی جگہ بنتی ہے اللہ اکبر عبد المتین بھائی کو بھی انشاءاللہ ٹکٹ دیا جائے گا پھر مردین ایک مجھ کو بھلا پھر مردین ایک مجھ کو بھلا مردین ایک مجھ کو بھلا پھر 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 مردین ایک مردین ایک مردین ایک مجھ کو بھلا مہمدینے چلا پھر کرم گوکیا میں مہمدینے چلا پھر کرم گوکیا میں مہمدینے چلا جھومتا مہمدینے چلا پھر کرم گوکیا میں مہمدینے چلا پھر کرم گوکیا میں مہمدینے چلا کرم گوکیا میں مہمدینے چلا پھر کرم گوکیا میں مہمدینے چلا نہ ہو مایوس دیوانوں بلائے جاؤ گے ایک دن وہ شاعر کہتے ہیں نا بنے گا جانے گا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں نہ ہو ماہ یوس دیوانوں بلائے جاؤ کھر ٹھونیں میں منتیان票 میں مست ti αν کیوں نہ ہو ماہ یوس دیوانوں بلائے جاؤ سبحان اللہ بہت بہت مبارک ہو چاروں کنٹسننٹ نے ماشاءاللہ بورڈنگ پاس حاصل کر لیے ہیں پہلے راؤنڈ کا کام کمپلیٹ کر لیا ہے اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے مشاعر کہتے ہیں کہ گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری اے اس سفر کا تو کتنا انتظار کیا تھا ساری زندگی کی یہ تمنا تھی دل کی یہ خواہش تھی ایک آش کبھی حقیقی معنوں میں اللہ کے دربار کا دیدار کریں اللہ کے پاک گھر کی زیارت کریں اللہ نے چاہا تو آج تو یہ تصوری تصور میں سفر ہے انشاءاللہ ایک دن حقیقی سفر بھی نصیب ہو جائے گا اور پھر جم جم کر کہیں گے کہ گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے چلیں جناب آپ سب کو مبارک ہو آپ کو بورڈنگ پاس بھی ایشو ہو گئے ہیں اور آپ کے لئے سیٹس بھی مل چکی ہیں کیونکہ چار سیٹس ہمارے پاس موجود تھی آپ چاروں کو سیٹیں مل گئی ہیں آپ اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے ہیں آج ہمارے منچ کی سیٹ پر بیٹھے ہیں کل انشاءاللہ پلین کی سیٹ پر آپ بیٹھیں گے اور تصوری تصور میں دیکھئے کہ پھر کیسا ذوق اور شوق ملے گا پلین کیسا سفر کرے گا کراچی ائرپورٹ سے پھر جب جدہ آئے گا تو پھر سیگمنٹ بھی آتا ہے کہ اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل چلیں جنا آپ ٹریول دکھائیے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لو اب آیا اب آیا ہم ہے حاضر کیجئے ہم سے سوال ہم ہے حاضر کیجئے ہم سے سوال دیکھئے پھر کون کرتا ہے کمال دیکھئے پھر کون کرتا ہے کمال مل کے گرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر ماشاءاللہ جدہ ائرپورٹ پر جہاز لینڈ ہو چکا ہے آج یہاں پر آپ نے اینیویشن کے ذریعے دیکھا ہے وہ دل کی کیسیت کیسی ہوگی کہ جب حقیقی معنوں میں ہمارا جہاز اللہ اکبر جدہ ائرپورٹ پر لینڈ ہوگا اور پھر ہم کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آیا کہ اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل جلے گے مدینہ جلے گے مدینہ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر اب یہ بابرکت اور مقدس زمین ہے جدہ اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارا یہ کافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگا اور اس کا طریقہ کاری ہوگا کہ چونکہ اب ہم مقدس زمین پر آ چکے ہیں اور انشاءاللہ عشق بھی بڑھانے کے لیے تھوڑا ذوق میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے عشق کی گرمی کو اپنے ایمان کی حلاوت کو مزید بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم اشار کو شامل کریں گے طریقہ کاری ہوگا کہ باری باری آپ سے ایک ایک سوال کیا جائے گا اور آپ سے شیر کا پہلا مصرہ پوچھا جائے گا اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کا یہ کافلہ حدود حرم تک پہنچ جائے گا اور اگر آپ نے دوسرے شیر کا بھی مصرہ درست بتا دیا تو پھر آپ کا یہ کافلہ سین حرم تک پہنچ جائے گا اور پھر مکہ آ جائے گا اور ہمارا یہاں سے تیسرا سیگمنٹ شروع ہو جائے گا تو بڑھتے ہیں اپنے ٹریول کو آگے بڑھاتے ہیں جدہ ائرپورٹ سے بڑھتے ہیں حدود حرم کی طرف پہلا سوال عبد المتین بھائی آپ سے کیا جائے گا شاعر کہتے ہیں یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے فرشتے تک رہے ہیں کہ کون آیا خوڑا سا درست کریں گے فرشتے راہ تکتے ہیں صرف ایسے نہیں تک رہے کچھ فرشتے حیبت سے تک رہے ہیں کہ کون آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا اب آپ کو یہ عام انسان نہیں رہے بلکہ آپ ان مقدس لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر کا سفر عطا فرمایا ہے اب آئے گا مکہ پھر چلیں گے مدینہ تو پھر یہ انسان عام نہیں رہ جاتا فرشتے بھی اس کو حیرت سے تک رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کون زی احترام آ گیا اللہ ہمیں بھی حقیقی معنیوں میں یہ سفر نصیب فرمائے جواب درست مانتے ہیں جناب یہ کون سر سے کپن لپے چلا گری اُلحفر کی راستے پر یہ کون سر سے کپن لپے چلا گئے اُلحفر چلا گئے اُلحفر کی راستے پر بیرشتے تیرت سے تک رہے یہ کون زی اے تیرا مانیا پر چلا گئے اُلحفر چلا گئے اُلحفر چلا گئے اُلحفر چلا گئے اُلحفر اُلحفر بہت ہی خوبصورت کلام ہے اسی کلام کے اندر شاعر لکھتے ہیں اگلا شاعر آفتا بھائی آپس کے لئے ہے فضا میں لبیک کی صدائیں زفر شتا عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا حق ہر ایک قربان ہو رہا ہے کہ زبان پہ یہ کس کا نام آیا لبیک اللہم لبیک اتنا خوبصورت ترانا جب زائر مکہ اپنے لبوں پر سجا کر یہ اس سفر کو کر رہا ہوتا ہے ایک عجیب سا سما ہوتا ہے ایک پرکیف منظر ہوتا ہے اور زبان پر جاری و ساری ہوتا ہے کہ فضا میں لبیک کی صدائیں زفر شتا عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے کہ زبان پہ یہ کس کا نام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں زفر شتا عرش زفر شتا عرش کی سدا زفر فرشتا ہے شگون جتیتی ہے ہر ایک قلبا نہ ہو را را ہے سبابی میں اس کا نام آیا ہر ایک قلبا نہ ہو را را ہے سبابی میں اس کا نام آیا سبحان اللہ یہ لبائک کی تقرار اپنے لبوں پر جاری اور ساری رکھیے ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری یہ لبائک قبول ہو جائے اور ہمیں بھی اللہ پاک کے گھر کا سفر نصیب ہو جائے چلیں جی بڑھتے ہیں شویب بھائی کی طرف آپ اینیمیشن کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کا کافلہ ٹیکسی کے ذریعے جدہ ائرپورٹ سے حدود حرم تک پہنچ گیا ہے افتاب بھائی بھی پہنچ چکے ہیں عبدالمتین بھائی بھی پہنچ چکے ہیں اب جگہ بنانی ہے شویب بھائی نے اور حسان بھائی نے شویب بھائی کے لیے سوال کریں گے امیر اہلہ السنط لکھتے ہیں مقدس مقام ہے اور یہ عرب کی سرزمین ہے امیر اہلہ السنط کا اپنا انداز ہے آپ لکھتے ہیں کاش ان کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو چومتہ گیا ہوتا جواب دروس نے دیا ہے کاشی کی راہوں کو کھولنے کا ٹھوٹ کو کاشی کی راہوں کو کھولنے کا ٹھوٹ کو ہاں جو اس سفر کو جاتے ہیں نا تو بسا اوقات دیکھا ہے کہ لوگ نکلتے تو بڑے حمد کے ساتھ ہیں عظم کے ساتھ ہیں لیکن سفر سفر ہوتا ہے سفر کے اپنی مشکلات ہوتی ہیں تو پھر کبھی کبھی وہ اس سفر کے اندر ان کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں ایسوں کو آلہ حضرت سمجھاتے ہیں کہ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے لوگ ناشکری کرتے ہیں نا گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے آلہ حضرت سمجھاتے ہیں ناشکری یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے آرے یہ تو وہی سفر ہے جن سے لیے ساری زندگی انتظار کیا ہے پائی پائی جوڑ کر بہت سارے لوگ اس سفر کو کیا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی یہ سفر نصیب فرمائے اور اس سفر میں جب جائیں تو پھر ایسے جائیں کہ کاش ان کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو چومتا گیا ہوتا اور جومتا گیا ہوتا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے چلیں جی باڑی ہے حسان رزا کی حسان بھائی آپ کے لیے شیر ہے امیرہ علیہ السنت کا شیر ہے مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے ہیں آپ کا مجھ پر بڑا احسان یہ شہا ہوتا آپ کا بڑا احسان مجھ پر یہ شہا ہوتا جواب درست مانتے ہیں جناب مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے ہیں مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے ہیں آپ کا بڑا احسان مجھ پر یہ شہا ہوتا وہ شاعر کہتے ہیں نا ہاجیوں کے بن رہے ہیں کافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی اے کاش ہماری بھی کوئی سبیل ہو جائے ہمیں بھی کوئی دیوانہ آ کر کہہ دے کہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں عبد المتین بھائی آپ کے لئے شعر ہے میرے قلب مستر کو بھی قرار آ جاتا کاش اس برس بھی اگر تہبہ گیا ہوتا نہیں امیر احل سنت کا شعر ہے اس میں کاش بھی ہے کاش حاضری کا مجدہ مل گیا ہوتا حج کا ذکر چلنا ہے بھائی حج کا مجدہ کاش کوئی آ کے سنا گیا ہوتا حج کا مجدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا جواب دلوز مانتے ہیں جناب میرے قلب مستر کو بھی قرار آ جاتا میرے قلب مستر کو بھی قرار آ جاتا حج کا مستر کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا حج کا مستر کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سینِ حرم تک عبد المتین بھائی پہنچ چکے ہیں آفتاب بھائی کی باری ہے اینیمیشن کے ذریعے آپ اپنی پلیسنگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں حدودِ حرم سے اب آپ کا سفر ہے سینِ حرم کے لیے اور اس کے لیے آپ کو یہ شیر کمپلیٹ کرنا ہوگا شیر ہے شربتِ دیدنے اور آگ لگا دی دل میں شربتِ دیدنے اور آگ لگا دی دل میں تپیشے تپیشے عشق کو بڑھنے تپیشے عشق کو بڑھنے تپیشے دل کو بڑھنے دیا بجانے نہ دیا تپیشے دل کو بڑھایا ہے بجانے نہ دیا چلیں جناب جواب گروس مانتے ہیں اتنا بابرکت اور مبارک سفر ہے شبت دی دنیوں نے آگ لگا دی دل میں شبت دی دنیوں نے آگ لگا دی دل میں تپشیر کو بڑایا ہے بوچھا نے نہ دیا تپشیر کو بڑایا ہے بوچھا نے نہ دیا ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آفتاب بھائی بھی سہنِ حرم تک پہنچ چکے ہیں باری ہے شوئب بھائی کی حدودِ حرم سے پہنچنا ہے سہنِ حرم کے لیے آپ کے لیے جو شیر کمپلیٹ کرنا ہے شائر نے لکھا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا جواب گروسے دیا ہے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا تے کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے چلیں جی آخری باری ہے حسن رضا کی حسن رضا نے بھی سہنِ حرم تک پہنچنا ہے پہنچنا ہے نا آج اینیمیشن کے ذریعے پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن حقیقی بھی جائیں گے اور پھر وہاں جا کر کہیں گے کہ حضورِ کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے انیس سیکنڈ کا کاؤنٹر ہے حضورِ کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے غنی کے غر مقدر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے جناب ترسے دیا ہے جناب حضورِ کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضورِ کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار بڑی سرکار بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی حاضرین بھی موجود ہے یہاں تو ہمارے کنٹسٹنٹ پہنچ چکے ہیں سہنِ حرم تک ذرا حاضرین کو بھی چیک کریں بھائی کیسی تیاری کر کر آئے ہیں قرآن بیسک یہ پروگرام ہے انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے ہی سوالات ہوں گے ہمارے حاضرین سے بھی جی عاطف بھائی کیا سوال کریں گے آج سوال یہ ہے کہ وہ کونسی صورت ہے جس کے ہر آیت کے آخر میں حرف دال آتا ہے وہ کونسی صورت ہے جس صورت کے آخر کے آیت کے ہر آخر میں لفظ دال آتا ہے جو درود جواب دے گا انشاءاللہ اس کو اتنی خوبصورت کتاب ہے بنیادی عقائد اور معاملات اہل سنت یہ ہر ایک کی ضرورت ہے پڑھنے کی بنیادی عقائد اہل سنت کے کیا ہیں اہل سنت کے معاملات کیا ہیں اور بھی بہت ساری معلومات اس کے اندر ہے ویب سائٹ پر ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مقتبت المدینہ سے ایک سو پیچھتر روپے میں طلب بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتاب دیں گے انشاءاللہ اور ساتھ میتر کا توفہ بھی ملے گا ہاتھ بہت سارے اٹھے ہوئے ہیں آتے بھائی چوز کریں کن سے لیں گے جواب کیا نام کیا ہے بھائی آپ کا یہ تو بتائیں محمد عرفان الطالی محمد عرفان الطالی ارے ماشاءاللہ کہاں پر رہتے ہو عرفان بھائی تلاشی نیو ٹون نیو ٹون میں رہتے ہیں اچھا جی ماشاءاللہ یہ کہاں پر پڑھا تھا جواب جواب بھی یہ توان پر پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب اللہ مزید قرآن پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے ان سے جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ایک اور سوال کریں گے حاضرین سے دروسہ سوال یہ ہے کہ انتیس میں پارے کی وہ کونسی صورت ہے جس کی ابتداء کل سے ہوتی ہے انتیس میں پارے کی وہ کونسی صورت ہے جس کی ابتداء کل سے ہوتی ہے یہاں سے وہ اچھی خاصی تیاری کر کر آئے ہیں ایسے ایسے سوالات لے کر آرہے ہیں جی جواب وہ کونسی صورت ہے سورہ جن سورہ جن ان کا جواب بھی بلکل درست ہے انشاءاللہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے اور تسبیح شریف کا تحفہ پیش کر رہے گا جی کچھ کالز بھی دے دیجئے حاضر ہے ہم پروگرام چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے یہ پروگرام دیکھ کر مکہ مدینے کی محبت پیدا ہوتی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے اللہ پاک اس پروگرام کو دونوں ٹیموں کو اور یوسف سلیم بھائی کو نظر بسے بچائے دن گیارمی رار بارمی ترقیہ عطا فرمائے امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اتنی پیاری دعاوں سے آپ نے نوازہ ہے اللہ پاک یہ دعایں آپ کے حق میں بھی آپ کے اہل خانہ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے ایک اور کال لیں گے پھر مقابلے کو آگے بڑھاتے ماشاءاللہ سوجل یوسف بھائی آپ کا پروگرام حاضر ہے ہم پروگرام تو ماشاءاللہ سوجل بہت ہی پیارا ہے بالکسوس اس پروگرام کا کرنے کا انداز اس میں سیگمنٹس اور جو اس میں اینیمیشن کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ ہر سیگمنٹ کے بعد جو اسلامی بھائی سلسلے میں ہے وہ کہاں پہنچ گئے ماشاءاللہ سوجل یہ تو بڑا زبردست ہے اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ جب وہ کچھ سلسلوں کے بعد جو ٹوپ پر ہوگا اس کو مدینہ شریف حاضری کا ٹکٹ بھی پیش کریں گے تو آپ سے ارزہ کوئی ایسا بھی سلسلے میں ہونا چاہیے کہ جو مدینہ چین کے ناظرین ہیں ان کے درمیان بھی کوئی قرآن دازی کوئی ایسا سسٹم تو ہونا چاہیے یہاں موجود جو حاضرین ہیں ان کے درمیان بھی کوئی سسٹم ہو پروگرام آپ نے یونک لے کر آئے ہیں تو اس میں بھی کچھ جو یونک ہونا چاہیے حاضرین کے لئے تو کچھ ہم نے یہاں پر احتمام کیا ہے اس کا کوئی سلسلہ ہے حاضرین کا اناؤنسمنٹ اس لئے نہیں کرتے اتنا رشت لگ جائے گا کہ پھر یہاں پر ہمارے لئے جگہ ویسے مخصوص ہوتی ہے تو ہم نے حاضرین کا اناؤنسمنٹ نہیں کی ناظرین پر بھی کوئی دیوانا چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی چلیں جی اب سیگمنٹ کا انداز اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا کیونکہ الحمدللہ ہمارا یہ کافلہ تصوری تصور میں اینیمیشن کے ذریعے ہم مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اب ہمارے 30 سٹیپس ہیں کیونکہ حرم مکہ کے اندر ہم نے مقدس مکمات کی زیارت کرنی ہے 30 سٹیپس قرآن پاک کے 30 پاروں کو ہمیں انڈوز کرتے ہیں ہر سٹیپ قرآن پاک کے پارے سے ریلیٹ ہوگا آپ جتنے نمبر پر پہنچیں گے قرآن پاک کے اسی نمبر کے پارے سے آپ سے سوال بھی کیا جائے گا اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو آپ اس نمبر پر پہنچ جائیں گے اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ اپنی پچھلی دیسٹینیشن پر ہی موجود رہیں گے ہر اسلامی بائی میں سے دیکھتے ہیں کہ کن کا نمبر زیادہ نکلتا ہے کون آگے سے آگے پہنچتے ہیں اور جو سب سے پہلے باب کابہ تک مہت جائیں گے وہ آج کے مقابلے کے وینر ہو جائیں گے ٹھیک ہے 30 سٹیپس ہیں شروع کرتے ہیں عبدالمتین بھائی سے 7 ڈیجٹ کا کاؤنٹر ہے جو ہم آپ کے لئے چلائیں گے آپ نے مدینہ کہنا ہے کاؤنٹر سٹوپ ہوگا جتنے نمبر کا کاؤنٹر سٹیپ ہوگا اسی سٹیپ اور قرآن پاک کے اسی پارے سے ہم آپ کے لئے سوال نکالیں گے ذرا پہلے دکھا دیجئے ہمارے ناظرین کی بھی دلچسپی بن جائے کہ 30 سٹیپس کیا ہیں کون کون سے ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں پہلا سٹیپ ہمارا ماشاءاللہ سے ہوگا حرم گیٹ دوسرا سٹیپ ہوگا مسجد حرام دیسرا سٹیپ ہوگا زمزم کولر چوتھا سٹیپ ہوگا مطاف کی مبارک سیڑھیا پانچوہ سٹیپ ہوگا باب عمرہ چھٹا سٹیپ ہوگا مطاف ساتوہ سٹیپ ہوگا مقام ابراہیم آٹھوہ سٹیپ ہوگا کوہ صفا نوہ سٹیپ ہوگا مسعہ دسوہ سٹیپ ہوگا دارِ ارقم گیاروہ سٹیپ ہوگا میلینِ اخدرین ماروہ سٹیپ ہوگا باب علی تیرواہ سٹیپ ہوگا باب النبی چودوہ سٹیپ ہوگا کوہِ مروہ یعنی مروہ پہاڑی پندھرمہ اسٹیپ ہوگا بابِ مروہ سولمہ اسٹیپ ہوگا کعبت اللہ شریف سترمہ اسٹیپ ہوگا کعبت اللہ شریف کی مبارک چھت اٹھرمہ اسٹیپ ہوگا مسلح جبرائیل انیس سوہ اسٹیپ ہوگا رکنِ عراقی بیس سوہ اسٹیپ ہوگا میزابِ رحمت اکیس سوہ اسٹیپ ہوگا حتیم بائیس سوہ اسٹیپ ہوگا رکنِ شامی تیسما اسٹیپ ہوگا مستجار چوبیسما اسٹیپ ہوگا رکنے یمانی پچیسما اسٹیپ ہوگا مستجاب چھبیسما اسٹیپ ہوگا غلاف کعبہ ستائیسما اسٹیپ ہوگا رکنے اسود اٹھائیسما اسٹیپ ہوگا حجر اسود انتیسما اسٹیپ ہوگا ملتظم اور آخری اسٹیپ ہوگا باب کعبہ جو کنٹسٹنٹ سب سے پہلے باب کعبہ پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کریں گے وہی ہمارے آج کے مقابلے کے وینر ہوں گے دیکھتے ہیں کس کی قسمت کس کا لکھ ان کا ساتھ دیتا ہے اور کون صحیح جوابات دیتے ہوئے قرآن پاک کا نور بکھیرتے ہوئے پہنچتے ہیں باب کعبہ تک شروع کریں گے عبد المتین بھائی سے عبد المتین بھائی کے لئے کاؤنٹر چلائیے جی اس کو پانے کی کرے کوشش سبھی اس کو پانے کی کرے کوشش سبھی چوتھا اسٹیپ ہے یعنی آپ پہنچیں گے جناب اگر آپ نے درست جواب دے دیا قرآن پاک کے چوتھے پارے کے سوال کا تو آپ پہنچ جائیں گے مطاف سیڑھی سوال ہے آپ سے بتائیے سور نساء اس کو سور نساء کیوں کہا جاتا ہے عربی کے اندر نساء عورت کو کہتے ہیں اس سورت کے اندر بکسرت عورتوں کے مطالق احکام بیان ہوئے ہیں اسی لئے اسے سور نساء کہتے ہیں جی جناب عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس سورت میں بکسرت وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے اسی لئے اسی مناسبت سے اسے سور نساء کہا جاتا ہے جواب درست دیا ہے جناب موسیقا 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 آیا وہ میں سہرے خرم دے آیا وہ بابت شر ملدہ سامے سہرے خرم دے آیا وہ میں سہرے خرم دے ماشاءاللہ جنہوں نے مکہ مدینہ کا ریسینٹلی سفر کرنا ہے یا جو حج کیلئی تیاری کر رہے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کو غور سے دیکھیں کیونکہ کئی سارے مقدس ایسے مقامات ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شاید کئی بار جانے والوں کو اسے بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ نے فلا مقام دیکھا ہے یا آپ فلا مقام کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ حیرت سے صورت تقرے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں اتنی بار ہمارا ٹریبل ہوا تو غور سے دیکھیں انشاءاللہ مقدس مقامات کی زیارت اور نشاندہی ہوتی رہے گی آفتاب بھائی کی باری ہے آفتاب بھائی کیلئے کاؤنٹر چلائیے مدینہ ساتھویں اسٹیپ ڈائریک اگر آپ نے سوال کا جواب دے دیا تو آپ ساتھویں اسٹیپ پر پہنچ جائیں گے اور ساتھویں اسٹیپ ہمارا ہے مقام ابراہیم آپ کے لئے قرآن پاک کے ساتھویں بارے سے سوال نکالیں گے جناب بتائیے سورہ انعام کی فضیلت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سورہ انعام اللہ تبارک تعالی نے نازل فرمائی اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت بلند آواز سے تذبیع کرتے ہوئی آئی کہ جس سے زمین و آسمان کے کناریں بھر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیع کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کناریں بھر گئے زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار سبحانہ ربی العظیم فرمایا جواب درستے دیا ہے جناب ابراہی میں کے لقش پاچوں چونکر میں ابراہی میں کے لقش پاچوں چونکر میں آتا رہو میں بولو تک پہنچتے ہیں جی جی پانچوہ پارہ قرآن پاک کا آپ سے سوال کریں گے ہم پانچوہ پارے کے لیے اور اگر آپ نے اس سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ پہنچ جائیں گے باب عمرہ پر سوال ہے آپ سے بتائیے سورہ نساء کی اپنے سے پہلی سورت آل عمران سے جو مناسبت ہے اس میں سے کوئی ایک بیان کر دیں سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پریزگاری کا حکم دیا گیا ہے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ سورہ نساء کے شروع میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جی سورہ نساء کی اپنے سے پہلی سورت آل عمران کے ساتھ ویسے تو کئی طرح کی مناسبت ہے جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پریزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سورہ نساء کے ابتدا میں ہی تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جواب درست دیا ہے آپ نے ماشاءاللہ بابِ عمرہ پر پہنچ چکے ہیں جناب ماشاءاللہ باری ہے ہمارے حسان بھائی کی لیکن ذرا شوئب بھائی کا بھی دیکھتے ہیں ٹریول کتنی خوبصورت انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے سینِ حرم سے اندر داخل ہوئے ہیں مسجدِ حرام پھر زمزم کولر آیا مطاف سیڑھیاں اور یہ اب پہنچ چکے ہیں بابِ عمرہ یہ وہی بابِ عمرہ ہے کہ جہاں پر جو مسجدِ عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کو اکثر و بیشتر گاڑی والے ٹیکسی والے بابِ عمرہ کی طرف ڈروپ کرتے ہیں جہاں سے وہ حرمِ کعبہ میں آ کر کعبے کا تواف کرتے ہیں آج یہاں اینیمیشن کے ذریعے پہنچے ہیں انشاءاللہ ایک دن حقیقی احرام باندھ کر بھی انشاءاللہ پہنچیں گے جی باری ہے حسان رزا کی حسان رزا بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیے مدینہ سبحان اللہ سات نمبر کا کاؤنٹر سٹوپ ہوا ہے حسان رزا سے بھی ساتھویں پالے سے ہم سوال کا جواب لیں گے اگر جواب درست دے دیا تو آفتاب بھائی اور حسان بھائی دونوں مقام ابراہیم پر پہنچ جائیں گے جی سوال ہے آپ سے سورہ انعام میں کتنے رکو ہیں بتا دیں سورہ انعام میں سولہ رکو ہیں سورہ انعام میں سولہ رکو ہیں آپ نے جواب دیا اور آفتاب بھائی کہ ان کا جواب درست ہے نہیں جناب جواب غلط دے دیا ہے سورہ انعام میں بیس رکو ہیں غلطی ہو گئی ہے جناب آپ سینہ حرم میں ہی موجود رہیں گے بڑھیں گے عبد المتین بھائی کی طرف عبد المتین بھائی ایک مرتبہ پھر اپنی قسمت کو آزمائیں گے مطاف سیڑی پر آپ موجود ہیں دیکھتے ہیں مزید کہاں تک پہنچتے ہیں چوتھے سٹیپ سے آگے دیکھتے ہیں کتنے نمبر آپ کے سٹیپ میں ایڈ ہو جائیں گے مدینہ سات سٹیپ ایڈ ہو جائیں گے یعنی اگر آپ نے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو آپ سات سٹیپ مزید آگے بڑھ جائیں گے آپ پہنچ جائیں گے میلین اخترین پہنچ جائیں گے گیارویں سٹیپ پر پہنچ جائیں گے اور قرآن پاک کے گیارویں پارے سے ہم آپ کے لئے سوال نکالیں گے بتائیے سورہ یونس کا مرکزی مضمون کیا ہے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مرنے کے بعد اعمال اور جزا پر مضبوط دلائل دیے گئے ہیں اور قرآن کی طرف ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جی اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت نبی پاک علیہ السلام کی نبوت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کے مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی جواب درست نے دیا ہے جناب خوب بسا میں با امید سوا دار دنی ہے خوب بسا میں با امید سوا دار دنی ہے رہے جانا کی صفحہ کا بی تمہا شاہ دے کو رہے جانا کی صفحہ کا بی تمہا شاہ دے کو سبحان اللہ یہ جو ملین اخترین ہے یہاں پر گرین لائٹ سے اس حصے کو پرومنیٹ کیا گیا ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور جب سائی کرنے والے مرد حضرات اس گرین ایریا میں داخل ہوتے ہیں اس گرین لائٹ کی نیچے آتے ہیں تو یہاں پر ان کی سپیٹ کو بڑھانے کا حکم ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جب آپ صفحہ سے مروہ کی طرف جا رہی تھی اور آپ نے اپنے بیٹے پر آپ کی نظر تھی یہ وہ مقام ہے کہ جو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں تھا اور یہ تھوڑا ڈاؤن تھا یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نظر آنا بند ہو جاتے تھے وہاں سے نظر نہیں آتے تھے تو آپ کی مامتہ بے چین اور بے قرار ہو جاتی تھی اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ لازم کر دیا کہ جب مرد حضرات اس مقدس مقام تک پہنچے تو وہ بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اس انداز کو اختیار کریں اور یہاں پر اپنی سپیٹ کو بڑھا دیں اللہ ہمیں بھی اسماع ورکت اور مقدس مقامات پر دوڑنا نصیب فرمائے جی باری ہے آفتاب بھائی کی آفتاب بھائی اس وقت مقام ابراہیم پر موجود ہیں دیکھتے ہیں آگے آپ کی قسمت آپ کو کہاں تک لے کی جاتی ہے سات اسٹیپ مزید آگے بڑھ جائیں گے جناب اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا کوہ مروہ تک پہنچیں گے آپ چودہ اسٹیپ آپ چودہ پارے سے آپ کے لئے سوال کریں گے یہ چودہ اسٹیپ ہے ہمارا کوہ مروہ چلیں جی چودہ پارے سے آپ کے لئے سوال ہے سورہ حجر کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی کوئی حدیث پاک سنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم حجر والوں کے پاس سے گزرو تو ان کے پاس سے روتے ہوئے گزرو اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو کہیں ایسا نہ ہو جو عذاب ان پر نازل ہوا ہے وہ عذاب تم پر نازل کر دیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے حجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تم اس قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو کیونکہ یہ عذاب یافتہ قوم تھی اور اگر تم نہیں رو سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا اللہ پاک ہمیں اپنے عذابات سے محفوظ فرمائے جواب درست دیا ہے جناب خون جو ذکر زیبے میں سالایا کبالایا جو ہجر تیبا میں یاد بھر کر کبالایا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کوہ مروہ تک پہنچ چکے ہیں بہت بہت مبارک ہو آفتاب بھائی نے تو واقعی کمال کر دیا ہے دو ہی سٹیپ کے اندر اتنا بڑا ٹریول یہ تقریبا ہمارے پروگرام کا آدھا حصہ آپ نے کور کر لیا ہے اب مزید آدھے سے کچھ زیادہ باقی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے کون اچیف کر سکتا ہے باری ہے شوئب بھائی کی جو شوئب بھائی باب عمرہ پر آپ موجود ہیں مزید قسمت آزمائیے پانچوہ سٹیپ تھا مزید ایک سٹیپ کا اضافہ ہوگا آپ پہنچیں گے جناب باب عمرہ کے بعد مطاف پر پہنچیں گے قرآن پاک کے چھٹے پارے سے آپ کے لئے سوال نکالیں گے آپ کے لئے قرآن پاک کا چھٹا سوال جناب یہ ہے سورہ مائدہ کو مائدہ کیوں کہتے ہیں مائدہ عربی زبان میں دسترخان کو کہتے ہیں اور اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آواریوں نے آپ علیہ السلام سے مائدہ کی نزول کا مطالبہ کیا تھا تو اس لئے اس نسبت سے سورت کو سورہ مائدہ کیا تھا مائدہ عربی زبان میں دسترخان کو کہتے ہیں جواب درستے دیا ہے جناب درستے دے ہے جناب مائدہ کیا تھا مائدہ کیا تھا مائدہ کیا تھا مائدہ کیا تھا حسان بھائی سین حرم پر موجود ہیں حسان بھائی حمد نہیں ہارنی ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے جی کاؤنٹر حسان بھائی کے لیے چلائیے پانچ وائی سٹیپ قرآن پاک کے پانچ وے پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے اور آپ نے اگر جواب درست دے دیا تو آپ باب عمرہ پر پہنچ جائیں گے آپ کے لیے سوال ہے سورہ نیسا کا مرکزی مضمون سنا دیجئے سورہ نیسا اس کا مرکزی مضمون کہہ ہے کہ اس میں عورتوں کے خاص مسائل بیان کہے گئے ہیں اس ویے سے اس کو سورہ نیسا کہتے ہیں اللہ اکبر اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا نہ سمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرت کرنے کا حکم دیا گیا یتیم بچوں کے مال نہق کھانے جانے پر وعید بیان کی گئی بہت کچھ بیان ہوا تھا کچھ اگر بیان کر دیتے تو شاید ہم آپ کو جواب درست مان لیتے لیکن سینِ حرم بھی بڑا بابرکت اور مبارک ہے چلیں جی ابھی سینِ حرم سے ہی قابط اللہ شریف کے نظارے کیجئے ابھی جب اندر آنے کی اجازت ملے گی تو انشاءاللہ اندر بھی جائیں گے چلیں جی باری حبدالوطین بھائی موجود ہیں ملین اخدرین دیکھتے ہیں کہاں تک قسمت لے جاتی ہے کاؤنٹر چلوائیے اس وقت کو عبدالمتین بھائی اور آفتاب بھائی کے درمیان مقابلہ کڑا ہے جناب باروہ اسے باب علی پر پہنچیں گے قرآن پاک کے باروہ بارے سے آپ کے لئے سوال ہے آسان سوال کر دیتے ہیں بتائیے سورہ حود میں کتنے رکو ہیں باروہ سورہ حود میں باروہ رکو ہے باروہ اسٹیپ آپ کا ضرور ہے لیکن سورہ حود میں باروہ رکو تھوڑی ہے بھائی سولہ رکو ہیں سولہ رکو نہیں جناب سولہ بھی نہیں ہے پائیف فور ٹری ٹو ون چلیں حسان بھائی کتنے رکو یارہ رکو ہیں نہیں جناب دس رکو ہیں غلطی ہو گئی ہے جناب عبدالمتین بھائی سے کوئی بات نہیں آپ اس وقت میرین اخدرین پر ہی موجود رہیں گے اگلی بار پھر قسمت آزمائیں گے دیکھیں گے کہ کہاں تک جاتے ہیں چلیں جی باری ہے آفتاب بھائی کی آفتاب بھائی کوہ مروہ پر موجود ہیں سب سے آگے ہیں جناب فورٹین تھوہ اسٹیپ ہے دیکھتے ہیں مزید کہاں تک پہنچتے ہیں جی مدینہ چار اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے جناب آپ پہنچیں گے مسلح جبرائیل پر آپ کے لیے قرآن پاک کے اٹھارویں پارے سے سوال نکالیں گے اٹھارویں اسٹیپ آپ کا بنتا ہے اور اٹھارویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے سورہ مؤمنون کو مؤمنون کیوں کہتے ہیں اس سورت کی ابتداء میں مومنین کے عصاف بیان کیے گئے ہیں اور مومنین کے کامیابی کا راز اور آخرت میں ان کی جزا کو بیان کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اسے سورت المؤمنون کہا جاتا ہے لوگ بہت سالے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب کامیاب لوگ کون سے ہیں کامیاب لوگ فلاں ہیں ارے بھائی وہ تو بڑا کاروبار کر کے کامیاب ہو گیا لیکن حقیقی کامیابی تو وہ ہے کہ جس کو قرآن نے کامیاب کہا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن نے کامیاب کہا جن کو اللہ پاک نے کامیاب کہا تو آپ سورہ مؤمنون کی تلاوت کیجئے اس کی یہ ابتدائی آیات پڑھئے جس میں اللہ پاک نے مومنوں کی صفات کو بیان کیا کہ کون سے مومن یہ کامیاب ہیں صفات والے ہیں جنہیں اس صورت کی ابتداء میں مومنوں کی کامیابی ان کے اصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا جواب درست دے کر آفتاب بھائی پہنچ چکے ہیں جناب مسلح جبرائیل جواب درست دیا ہے بیلی قائے یار اُلکو اُچے آجا جا گر بیلی قائے یار اُلکو اُچے آجا جا گر بار بارا تینہ یوں جی بری دے سترا چھوڑے بیلی قائے یار بار بارا تینہ یوں جی بری دے سترا چھوڑے کبھی سوچا بھی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اتنی بار کیوں آئے آئیے میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا ایک دن شائر کہتے ہیں ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہِ دیئے محترم آپ سا دونوں جہاں میں آپ سا کوئی مماسل ہی نہیں رب کی قسم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہِ دیئے مواہِ امم آپ کا کوئی مماسل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صالی و صلیم دلی من حبادل علا حبی ماشاءاللہ آفتاب بھائی مسلح جبریل تک پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی بڑا ہی بابرکت اور مقدس پلیس ہے کئی سارے آزمین کو جب پوچھا گیا کہ جناب یہ مسلح جبریل آپ نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم گئے کہ تو کئی بار ہیں لیکن یہ مسلح جبریل کہا ہے یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ذرا مدنی چینل کی سکرین پر دیکھئے کہ یہ مسلح جبریل کہاں پر ہے یہ بابرکت اور مقدس مسلح یہ این قابط اللہ شریف کے جو اسٹیپ بنے ہوئے ہیں جو اس کا سلیپ بنا ہوا ہے ایک تکونہ بنا ہوا ہے کیا کہیں گے اس کو اسٹیپ بنا ہوا ہے اس پر یہ سات سٹون لگے ہوئے ہیں اور یہی ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسلح جبریل ہے اگر اب کی بار حاضری ہو تو ضرور اس کی بھی زیارت کیجئے گا اللہ پاک ہمیں مسلح جبریل کی بھی برکت نصیب فرمائے جی باری ہے محمد شعب بھائی آپ کی آپ کے لیے اسٹیپ چلائیں گے مطاف میں آپ موجود ہیں دیکھئے اسٹیپ آپ کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں سات اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے چھٹے اسٹیپ پر آپ موجود تھے سات اسٹیپ مزید آپ کے ایکاؤنٹ میں پلس ہوں گے لیکن یہ جب ہوں گے جب آپ صحیح جواب دیں گے دیرے میں اسٹیپ سے آپ کے لیے ہم سوال نکالیں گے بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمانے کی بہت ساری وجوہات ہیں کوئی ایک بتا دیں یوسف علیہ السلام کی قصے کو احسن القصص اس ویہ سے کہتے ہیں کہ جس قدر عبرتیں اور عقمتیں اس قصے میں بیان کی گئیں ہیں اس کے علاوہ کسی اور صورت میں بیان نہیں کیا جواب بلکل درستے دیا ہے جناب ماشاءاللہ تیرے میں اسٹیپ پر پہنچ گئے ہیں باب النبی پر پہنچے ہیں محمد شعیب اتاری بہت بہت مبارک ہو کوہِ صفحہ سے ہوتے ہوئے مسعہ میں پہنچے اور مسعہ کے بعد دارِ ارکم میلینِ اخدرین اور بابِ علی اور یہ تیرے میں اسٹیپ ہے باب النبی بہت بہت مبارک ہو محمد شعیب باری ہے حسان بھائی کی حسان بھائی کو بھی لے کر چلنا ہے حسینِ حرم میں موجود ہیں اس وقت کوئی اسٹیپ ابھی شروع نہیں ہوا آپ کا چلیں جی ایک بار مزید قسمت آزمائی ہے مدینہ سات ماہ اسٹیپ ماشاءاللہ اگر جواب درست دے دیا تو آپ مقامِ ابراہیم تک پہنچ جائیں گے بابرکت اور مقدس پتھر تک پہنچیں گے لیکن اس کے لیے ساتویں پارے کے سوال کا جواب دینا ہوگا آسان سوال کرلیں بتائیے سورِ انام کہاں نازل ہوئی سورہِ انام مدینہ میں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی برکت پائیں گے لبکا کروں اچھا اب فائنل کیا کریں گے مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورِ انام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور انہی سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ سورِ انام کی چھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جواب درست مانتے ہیں جناب ساتھویں سٹیپ تک پہنچائیے مکامِ ابراہیم مکامِ ابراہیم کی زیارت بھی کیجئے اور تصوری تصور میں اس بابرکت مبارک پتھر کا بوسہ بھی لیجئے اللہ حقیقی معنوں میں بھی اس پتھر کی زیارت نصیب فرمائے یاد رہے یہ وہی بابرکت اور مقدس پتھر ہے کہ جس پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارکوں کو رکھا اور اس نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں کو اپنے سینوں میں احضا محفوظ کیا کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے مقدس قدم کے نشان اس مقام پر اس پتھر پر موجود ہیں باری ہے عبد المتین بھائی کی عبد المتین بھائی کا سفر میلین اخدرین سے مزید آگے بڑھے گا دیکھتے ہیں اس بار کہاں تک جاتے ہیں یارویں سٹیپ پر موجود تھے پانچ سٹیپ مزید ایڈ ہوں گے قابت اللہ شریف تک پہنچیں گے اور یہ اسٹیپ آپ کا بنے گا سولوہ اور سولوے پارے سے قرآن پاک کے آپ کے لئے سوال نکالتے ہیں بتائیے سورہ کحف کہاں نازل ہوئی سورہ کحف مکہ میں نازل ہوئی سورہ کحف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جواب درود دے کر قابت اللہ شریف تک پہنچ گئے ہیں حضور کحف ہ heut حضور کا بحضر ہے حرم کی خاک پر سرسے بڑی سرسکار میں پہنچے بڑی سرسکار میں پہنچے مقادر کا یا بلی پہنچے چوہیبت سے جکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ یہ در رحمان کا گھر ہے اللہ پاک ہمیں بھی کعبت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے جی باری ہے آفتاب بھائی کی اس وقت آپ موجود ہیں جناب مسلح جبرائیل اٹھاروہ سٹیپ ہے مزید کتنے سٹیپ اپنے کاؤنٹ میں ایڈ کرتے ہیں کاؤنٹر چلائیے پانچ سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے جناب یعنی آپ پہنچ جائیں گے مستجار پر اگر آپ نے قرآن پاک کے تئیس میں پارے کے سوال کا صحیح جواب دے دیا سوال ہے آپ سے قرآن پاک کے تئیس میں پارے سے بتائیے قیامت کے دن کو یوم الفصل کیوں کہتے ہیں یوم الفصل کو یوم الفصل اس لئے کہا جاتا ہے چونکہ اس دن فیصلہ لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا یا لوگوں کے درمیان فاصلہ یا جدائے ڈال دی جائے گی اسی وجہ سے اسے یوم الفصل یعنی فیصلے یا فاصلے کا دن کہا جاتا ہے جواب تو اسے دیا ہے جناب مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی من مزور ہوگی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی من مزور ہوگی اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تئیسویں سٹیپ تک پہنچ چکے ہیں ہمارے آفتاب بھائی باری ہے شوئب بھائی کی تیرہویں سٹیپ پر آپ موجود ہیں دیکھتے ہیں مزید کہاں تک آگے جاتے ہیں جی کاؤنٹر چلائیے باب النبی سے مزید آگے ٹریول ہوگا دو سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے یعنی باب مروہ تک پہنچیں گے قرآن پاک کے پندروہ پارے سے آپ کے لئے سوال نکالیں گے جناب پندروہ سٹیپ ہے قرآن پاک کا پندروہ پارہ بتائیے سورہ بنی اسرائیل کا کوئی ایک اور نام بتا دیجئے سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورہ سبحان جواب درست دے دیا ہے جناب ماشاءاللہ پندروہ سٹیپ ہے اور پہنچے ہیں باب مروہ یہاں پر صفحہ سے مروہ سائی کرنے والے جب اپنا عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو کئی بار یہیں سے یہ حرم شریف سے باہر نکلتے ہیں اللہ اس باب عمرہ کی بھی زیارت ہمیں نصیب فرمائے اور اس باب عمرہ سے جب ہم نکلتے ہیں تو سامنے نبی پاک علیہ السلام کا در اقدس موجود ہے جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی جہاں پر آپ دنیا میں تشریف لائے تھے چلیں جناب بہت بہت مبارک ہو پندروہ سٹیپ آپ پہنچ چکے ہیں اور حسان بھائی اس وقت موجود ہیں مقام ابراہیم پر دیکھتے ہیں مزید کہاں تک جاتے ہیں مدینہ چار سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے میلین اخدرین پر پہنچیں گے لیکن اس کے لئے گیارویں پالے کے سوال کا جواب دینا ہوگا گیارویں سٹیپ ہے میلین اخدرین بتائیے سورہ یونس میں کتنے رکو ہیں سولہ رکو ٹائم ہے ابھی آپ کے پاس سورہ یونس میں بارہ رکو ہیں ابھی بھی ٹائم ہے اللہ اکبر ٹائم آپ کا ختم ہو گیا نہ سولہ ہیں نہ بارہ ہیں گیارو رکو ہیں جناب غلطی ہو گئی ہے وہیں پر مقام ابراہیم پر موجود رہیے مقام ابراہیم کی برکتیں لوٹتے رہیے باری ہے عبد المتین بھائی کی جی عبد المتین بھائی کعبت اللہ شریف پر موجود ہیں مزید آگے کا ٹریول ہوگا آپ کا سولوائن سٹیپ ہے کعبت اللہ شریف مزید دیکھتے ہیں کتنے سٹیپ آگے بڑھتے ہیں مدینہ چھے سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے جناب کعبت اللہ شریف سے سولوائن سٹیپ سے مزید چھے سٹیپ آگے بڑھیں گے یعنی آپ پہنچیں گے رکن شامی قرآن پاک کے بائیس میں پارے سے آپ کے لئے سوال نکالیں گے بتائیے سورہ سبا میں کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کے بائیس میں پارے میں سورہ سبا موجود ہیں آپ نے بتانا ہے کتنی آیتیں موجود ہیں اس میں دس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس نینہ نوے اتنی ساری نہیں ہیں چل دیکھیں گے خدا کا پاک چل دیکھیں جیے تین سیکنڈ ہیں اللہ اکبر کوئی فگر تو کہہ دیتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں اندازہ ہی لگ جاتا کتنی آیتیں ہیں بھئی آفتہ بھئی 54 آیتیں ہیں قرآن پاک میں سورہ سبا میں 54 آیتیں ہیں چلیں جناب آپ میلے نے اخدرین پر موجود ہے کعبت اللہ شریف سے چمٹے رہیے اس سے زیادہ بابرکت اور مقدس مقام اور کہاں ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوگی جناب جی باری ہے آفتہ بھائی کی آفتہ بھائی مستجار پر موجود ہیں سب سے آگے آپ ہیں دیکھتے ہیں مزید کہاں تک آگے جاتے ہیں تیئیس ماہ سٹیپ ہے جناب اگر سات سٹیپ آگے آگے تو پھر باب کعبہ تک پہنچ جائیں گے دیکھتے ہیں چار سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو قرآن پاک کے ستائیس میں پارے کے سوال کا جواب دینا ہوگا یہ رکنِ اسود ہے جہاں سے عمرہ یعنی تواف کا آغاز کیا جاتا ہے یہ وحیق اور عبتاللہ شریف کا کونہ ہے کہ جہاں سے تواف کا آغاز کیا جاتا ہے سوال ہے آپ سے سورہ رحمان کی سورہ رحمان میں ایک آیت ہے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اللَّهُ أَكْبَرِ ایسی زبردست تیاری ہے کہ سوال نہیں سنا اس سے پہلے جواب دے دیا سوال یہ تھا کہ سورہ رحمان میں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان یہ آیت کتنی بار آئی ہے جواب دیا آپ نے تھرٹی ون ٹائم جواب در اسے دیا ہے گناہم میں لے تا رہو بوسرے سنگے ایس میں لے تا رہو بوسرے سنگے ایس یوں دل کی سیاں میں لے تا رہو بوسرے سنگی ایس یوں دل کی سیاں میں لے تا رہو بوسرے سنگی ایس اور میں تا رہو بوسرے سنگی ایس میں سنگی ایس مدنس ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو رکنے اس وقت تک آفتاب بھائی پہنچ چکے ہیں صرف تین سٹیپ دور ہیں آپ باب کعبہ سے اگر آپ سب سے پہلے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو آج کا مقابلہ آپ نے ون کر جانا ہے باری ہے محمد شوہب بھائی کی محمد شوہب بھائی باب مروہ پر موجود ہیں ابھی آپ کا ٹریول باقی ہے جناب پندرہ اسٹیپ دور ہیں آپ باب کعبہ سے دیکھتے ہیں آپ کا کاؤنٹر آپ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے دو اسٹیپ مزید آگے بڑیں گے جناب کعبت اللہ شریف کی مبارک چھت ستنوہ اسٹیپ ہے اور قرآن پاک کے ستنوہ پارے سے آپ کے لئے سوال ہے سورہ انبیاء قرآن پاک کے ستنوہ پارے میں موجود ہے بتائیے اس میں کتنی آیتیں ہیں سورہ انبیاء میں ایک سو بارہ آیت ہے ایک سو بارہ آیت ہے جناب دور سے دیا ہے روح piping نہیں گارہ روح علمین کارہ روح الفان نہیں گارہ روح علمین کارہ تابی کی چھک جنڈا تال شراب پہینا صبح شب بشنا مرغبا مرغبا جنڈا حسینی فرحبا مرغبا مرغبا دورا عینی مرحبا بل مرغبا مرغبا جنڈا حسینی مرغبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جناب حسین بھائی کو مزید آگے لے کے چلنا ہے آگے بڑھانا ہے ساتھویں سٹیپ پر موجود ہیں مقام ابراہیم پر ہیں دیکھتے ہیں مزید کہاں تک آپ کاؤنٹر کے ذریعے پہنچتے ہیں جی بڑے نمبر نکالیے بھائی مدینہ تہین سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے جناب دارِ ارقم پر واہ واہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس یہ مقام ہے دسویں سٹیپ ہے بسم اللہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین یہ لے کے نازل نہیں ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھنے کا حکم نہیں دیا جی اس صورت کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ شریف لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا جواب درست دے دیا ہے جناب دارِ ارقم پر جی باری ہے عبد المتین بھائی کی اور عبد المتین بھائی اس وقت موجود ہیں کعبت اللہ شریف پر سولوہ سٹیپ ہے آپ کا دیکھتے ہیں مزید کہاں تک بڑھتے ہیں امت کیجئے بڑے نمبر نکالیے بھائی مدینہ سات سٹیپ مزید آگے بڑھ جائیں گے بڑا نمبر نکال دیا ہے اور اگر سوال کا جواب دے دیا تو آپ مستجار پر پہنچ جائیں گے آپ کے لئے سوال قرآن پاک کے تئیس میں پارے سے کرنا ہوگا تئیس میں سٹیپ ہے ہمارا اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ صافات کو صافات کیوں کہتے ہیں صف کا معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے صفے باندھنا یا سیدھی کرنا کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر لفظ بیان ہوا ہے اس وجہ سے اس مناسبت سے سورہ صافات کہتے ہیں چلیں اس کو تھوڑا سا درست کریں گے صافات صافات کا معنی ہے صفے سیدھی کرنا یا صفے باندھنا صفے باندھنا صیدھی کا لفظ نہیں ہے صافات کا معنی ہے صفے باندھنے والے اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفے باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام صورہ صافات رکھا گیا ہے جواب درست مانتے ہیں جناب مستجارو 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 پیر زمزم اور مطا صرف تین سٹیپ دور ہیں اپنی منزل سے باب کعبہ ہماری منزل ہے دیکھتے ہیں کہ آفتاب بھائی کی قسمت کیا ان کا ساتھ دیتی ہے تین نمبر آتے ہیں یا نہیں اگر باب کعبہ تک پہنچنا ہے تو تین نمبر نکالنے تھے اللہ اکبر ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے جناب انتظار کرنا ہوگا باری ہے شوئب بھائی کی شوئب بھائی اس وقت ستروے سٹیپ پر کعبت اللہ شریف کی چھت پر چلیں جی باری ہے آپ کی مزید آگے بڑھنے کی کاؤنٹر آپ کے ہاتھ میں ہے رکوائی اپنی مرضی سے ساتھ سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے جناب اگر سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ پہنچ جائیں گے چوبیس میں سٹیپ یعنی رکنے یمنی پر اور چوبیس میں سٹیپ پر پہنچنے کے لیے آپ کے لیے چوبیس میں پارے سے سوال بھی کرنا ہوگا رکنے یمنی کے لیے سران پاک کے چوبیس میں پارے کا سوال ہے سورہ حامیم سجدہ کو حامیم سجدہ کیوں کہتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کو حامیم سجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی شروع میں جو آیت ہے وہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے اور دوسرا اس کی آیت نمبر 38 میں سجدہ ہے آیت سجدہ اس سورت کا ایک نام حامیم سجدہ ہے اور حامیم کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ ہے جواب تو اس نے دیا ہے جناب اللہ ہمیں بھی قابت اللہ شریف کے ان بابرکت اور مبارک کناروں کے مناظر دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے رکن یمانی پر بھی اللہ ہمیں حاضری نصیب فرمائے رکن اراکی کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور رکن اسود پر حجر اسود کو چومنا بھی نصیب فرمائے دارِ ارکم پر موجود ہیں ہمارے حسان نزا مزید آگے بڑھنا ہے آپ نے اور کتنا بڑھنا ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کاؤنٹر رکھوائیے مدینہ سات اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے جناب قرآن پاک کے ستنویں پارے سے آپ کے لئے سوال نکالیں گے اور یہ سوال کا صحیح جواب آپ کو کعبت اللہ شریف کی چھت والے اسٹیپ پر پہنچا دے گا سورہ انبیاء کا مرکزی مضمون سنائیے سورہ انبیاء کا مرکزی مضمون گئے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ان کے حق اللہ تعالیٰ کے حقوں نے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت پر دلائل دیے گئے اور قرآن مومنین کے جزا جزا وغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا اس لئے اس کو اس کا یہ سورہ مرکزی مضمون ہے اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی اقائد جیسے توحید نبوت و رسالت قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آمال کی جزا و سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یہی سورہ انبیاء کا مرکزی مضمون ہے جی مجلس فیصلہ کرے کیا ان کا جواب درست بھی مانا جائے گا کچھ درست جواب دیا تھا انہوں نے جزا و سزا کا اور نبوت و رسالت کا بھی انہوں نے کہا تھا قیامت کے دن کا بھی تذکرہ کیا تھا جواب پر اسمان تہہے جناب چھت پی کابی کی اتر حق میرا پی پاک سے چھت پی کابی کی اتر حق میرا پی پاک سے حضرت جی اللہ خلد میں جائیں گے چلیں جی مقابلہ بہت کلوز ہو گیا ہے کیونکہ صرف سات سٹیپ دور ہیں عبد المتین اب تک سب سے آگے محمد آفتاب بھائی ہیں آفتاب بھائی ستائیسویں سٹیپ یعنی رکنے اسود پر موجود ہیں عبد المتین بھائی مستجار پر موجود ہیں سات نمبروں والا کاؤنٹر ہیں ہمارے پاس اگر عبد المتین بھائی نے کاؤنٹر سات نمبر پر سٹوپ کر لیا تو یہ باب کعبہ پر پہنچ جائیں گے اور آج کے وینر ہو جائیں گے کیا عبد المتین بھائی ایسا کر پائیں گے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم تین سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے جناب آپ پہنچیں گے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگنی ہوگی اگر باب کعبہ تک پہنچنا ہے چھپیسویں سٹیپ ہے قرآن پاک کے چھپیسے پالے سے سوال کریں گے آپ کے لئے بتائیے سور محمد کہا نازل ہوئی سور محمد مکہ میں نازل ہو سور محمد مدینے میں نازل ہو سور محمد مدینے میں نازل ہو علیہ بھی کہتا ہے میں بتا ہے دیکھ لیں ابھی کنفرم کر لی چھ سات سیکنڈ ہے مکی بات ہے دیکھ لیں اگر غلط جواب دیا تو پھر آپ اپنی پرانی جگہ پر ہی رہیں گے یہی جواب ہے آپ کا درست جواب ہے کیا ان کا جواب درست ہے بھائی جواب درست ہے دیا ہے جناب دلاتے 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 کابات میرے ہاتھوں میں ہاتھوں میں ہاتھوں میں دلات پہ خانمے کابات 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 میرے ہاتھوں میں خدا خدا سیر زو گزارش کی ارتی میرے خدا میتا 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 خدا خدا موسیقی یہ یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا انشاءاللہ پھر جائیں گے مکہ کی بھی زیارت کریں گے مدینہ کی بھی زیارت کریں گے اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں آج کی اس بابرکت اور مقدس رات کے صدقے کہ جنہوں نے اب تک قابط اللہ شریف کی اپنی جاگتی آنکھوں سے زیارت نہیں کی اللہ انہیں بھی ان کی جاگتی آنکھوں سے مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے جی حجرِ رکنِ اسوط پر موجود ہیں ستائیس ماہ سٹیپ ہے تین سٹیپ دور ہیں بابے کعبہ سے آفتاب بھائی کاؤنٹر چلائیں گے اپنی قسمت آزمائیں گے مدینہ اللہ اکبر نہیں جناب پہلے ایک سٹیپ آگے بڑے تھے اب دو سٹیپ مزید آگے بڑھ گئے ہیں تھوڑی سی آپ کی گاڑی کی سپیٹ کم کرنی ہوگی جناب اگر بابے کعبہ تک پہنچنا ہے جی شوئب بھائی چانس دیا ہے آپ کو آفتاب بھائی نے رکنِ یمنی سے مزید کہاں تک آگے بڑھتے ہیں چوبیس ماہ سٹیپ ہے آپ کا چھے سٹیپ دور ہیں آپ بابے کعبہ سے اگر چھے نمبر کا کاؤنٹر روک لیا تو آپ بابے کعبہ تک پہنچ سکتے ہیں سوال کا صحیح جواب دے کر اللہ اکبر پانچ سٹیپ آپ آگے مزید فوروڈ ہوں گے اگر ایک اور کاؤنٹر کا سٹیپ آگے بڑھ جاتا تو بابے کعبہ تک پہنچ سکتے تھے چلے جناب ملتظم تک پہنچ چکے ہیں انتیسوہ سٹیپ ہے قرآن پاک کے انتیسوہ پارے سے آپ کے لئے سوال نکالیں گے بتائیے انتیسوہ پارہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اس میں سور ملک بھی ہے آپ نے سور ملک میں رکو کتنے ہیں بتانے ہیں سور ملک میں دو رکو ہیں سور ملک میں دو رکو ہیں جواب در سے دیا ہے جناب تیری قرآن پی صدا دے رہا جو ملک بکڑے تھے جو ملک بکڑے تھے جو ملک بکڑے تھے جو ملک بکڑے تھے مزید کاؤنٹر چلائیں گے قابط اللہ شریف کی چھت یعنی سترہیں سٹیپ پر موجود ہیں چانس ہے آپ کے پاس بھی آپ بھی مزید آگے آسکتے ہیں جی پانچ سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے جناب آپ پہنچ جائیں گے رکن شامی پر اگر آپ نے سوال کا صحیح جواب دے دیا اور یہ ہمارا بائیس وائس ٹیپ ہے قرآن پاک کے بائیس وائس پارے سے آپ کے لئے سوال کریں گے سوال ہے سورہ سبا کو سبا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں قوم سبا قوم سبا کا ذکر ہے اس نہیں ہے اس کی مناسبت سے اس کو سورہ سبا کہتے ہیں آیت نمبر کیا ہے اس کا جس میں یہ ذکر ہے قیمت کریں آیت نمبر پندرہ اس سورت کی آیت نمبر پندرہ میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں رکن شامی تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے حسان رضا مبارک ہو جناب رکن شامی سمیتی وہ حجت شامی دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام آپ چاروں میں سے کون سے اسلامی بھائی پہلے درے کعبہ پر پہنچنے میں کامیاب حاصل کرتے ہیں کیونکہ عبد المتین بھائی موجود ہیں خلاف کعبہ پر ٹھیک ہے چھبیسویں سٹیپ ہے صرف چار سٹیپ دور ہیں آفتاب بھائی تین سٹیپ دور ہیں شویب بھائی صرف ایک سٹیپ دور ہیں اور ہمارے حسن بھائی آٹھ سٹیپ دور ہیں دیکھتے ہیں چاروں میں سے کون پہلے پہنچتا ہے جی باری ہے عبد المتین بھائی چار سٹیپ کمپلیٹ کرنے ہیں چار نمبر کا کاؤنٹر رکوانا ہوگا مدینہ اللہ اکبر ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے جناب باری ہے آفتاب بھائی کی جی آفتاب بھائی کچھ مدینہ تین اللہ اکبر کاؤنٹر تو تین آ چکا ہے جناب تیسوا سٹیپ ہے اگر سوال کا صحیح جواب دے دیا تو آج باب کعبہ پر پہنچ کر آج کا مقابلہ جیتنے والے آفتاب بھائی ہو جائیں گے باری ہے سورہ اخلاص کو سورہ نجات کیوں کہتے ہیں چونکہ یہ آئیت چونکہ یہ سورت مبارک پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے یہی سے سورت نجات کہا جاتا ہے اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے اس بڑا پر اسے سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے جواب درست دے کر آج کا مقابلہ جیت چکے ہیں جناب مردی کم جو چو بلا دا ملہ مردی کم جو چو بلا دا ملہ چلو میں چلا پھر دی 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 کم جو کو بلا ملہ چلو میں چلا چلو میں چلا میں چلا چلا کیا گا برزی نہیں نہیں چلتی کسی کسی مدینہ والا بلوارا بلوارا ہے جسے چاہتر پہ پنا لیا جسے چاہتر پنا لیا یہ بڑے کرم کرپیسلیں یہ بڑے نصیب سیبات ہے پھر ملدی چلو میں 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 چ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں عبد المتین بھائی کو بھی تحفہ دیں گے ماشاءاللہ ہمارے دیگر دو اسلامی بھائیوں کو بھی تائف دیے گئے ہیں خوبصورت تبرکات بھی ہیں مقدس کتاب بھی ہے اور ہمارے آفتاب بھائی نے تین بار کوشش کی اور بالآخر باب کعبہ پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کر ہی لی ہے آج کا مقابلہ جیت کر ہمارے اسپیشل مقابلے میں اپنا نام کولیفائی کروا لیا ہے اگر اسپیشل مقابلہ بھی جیت گئے تو انشاءاللہ عز و جل عمرے کا حقیقی ٹکٹ بھی دیا جائے گا یہ خوبصورت مونومیٹ ہماری طرف سے یادگار شیلڈ آپ کے ساتھ جائے گی آج باب کعبہ پر پہنچنے پر آپ کو مقدس خانہ کعبہ کے دھاگیں ملے ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ غلاف کعبہ حقیقی معنوں میں پکڑنے کا بوکا بھی ملے گا مدری چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں دیکھ کرتے چلے جائیں ملکی کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے